راشتریہ سوہم سی وقت سنگ نے دشیرہ دوہزار تیئیس کو اپنی ستھاپنا کے انٹھانوے سال پورے کر لیے ہیں انیس سو پچیس میں گٹھت آر ایس ایس کے دیش بھر میں ایک کروڑ سے زیادہ سدسے ہیں ستھاپنا کے بعد سے کئی بار ویوادوں میں رہنے والے سنگٹھن پر تین بار بین بھی لگ چکا ہے پہلی بار بین مہاتمہ گاندی کے ہتیاں کے بعد لگا تھا اس وقت کے اندرے سرکار کو شک تھا کہ گاندی جی کی ہتیاں کے پیچھے آر ایس ایس کی سازش ہے پہلی بار سنگ پرمک سمیش سنگٹھن کے بڑے نیتاؤں کو جیل بھیجا گیا تھا دوسری بار آپاتکال کے دوران سنگ پر بین لگا سنگ کے سب ہی کارکرتاؤں کو میسہ قانون کے تیج جیل بھیجا گیا تیسری بار انیس سو بانوے میں سنگ پر بین لگا اور اس بار آر ایس ایس پر دویش پھیلانے کا عروپ لگایا گیا تھا اس اینالیسس میں اس ایکسپلینر میں آر ایس ایس کے کامکاج اور سنگٹھن کے سوروپ کو آپ کو بتاتے ہیں کانگریس سے الگ ہو کر سال انیس سو پچیس میں کیشاو بلی رام ہیڈگیوار نے پرثم وشوید میں بنی یوروپیان رائٹ ونگ کی طرح ایک سنگٹھن کی ستھاپنا کی اس کا نام رکھا راشتری سویم سیوک سنگ جو بعد میں سنگ کے نام سے زیادہ چرچت ہوا سنگ پر شود کر چکے ویدیشی لیکھک والٹر اینڈرسن کے مطابق دسمبر انیس سو بیس میں ہی ایڈگیوار نے آر ایس ایس کی پریکلپنا کی تھی دراصل انیس سو بیس میں ناکپور میں ہی کانگریس کاریس سمیتی کا وارشک ادیویشن ہوا تھا ایڈگیوار نے اس کا ویروت کیا اور کچھ یوکوں کے ساتھ الگ سے کارکرم آئیوجیت کروائے اس میں شامل ہونے والے ادھکانش برام من یوں وقت تھے ایڈگیوار کا ماننا تھا کہ جب تک دیش کا ہندو ایک جھٹ نہیں ہوگا تب تک آزادی کا کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے وہ اکثر کہتے تھے بھلے ہی انگریس چلے جائیں جب تک ہندو ایک شکتیشالی راشت کے روپ میں سنگٹھت نہیں ہوں گے اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ ہم اپنی سوطنترتہ کی رکشہ کر پائیں گے شروع میں سنگٹھن کا کام صرف ناکپور میں سنچالیت ہوتا تھا یہاں ہیڈگیوار کے نترت میں کچھ ہی وقت صبح شاکھا لگاتے تھے اور شام کو لوگوں کو جاگروپ کرتے تھے دیرے دیرے سنگھ کا وستار ناکپور کے آس پاس کے علاقوں میں بھی ہونے لگا سنگھ کا شروعاتی مشن بھارت کو ہندو راشت بنانا تھا جسے 1947 کے بعد بدلا گیا سنگھ کے سمویدھان کے مطابق یہ سنگٹھن ہندووں کو ایک جھٹ کرے گا اور انت راشت بنانے کے لیے کام کرے گا راشتی سویم سیوک سنگھ کا مکھے کام ہندووں کو سنگٹھت کرنا اور ان کے جیون شہلی میں صدھار لانا ہے اس کے لیے سنگھ میں شاکھا کی ستھاپنا کی گئی شاکھا سنگھ کا سب سے نچلے استرکہ کی اکائی مانی جاتی ہے جس کے ذریعے لوگوں سے سیدھے طور پر سمپرک سادھا جاتا ہے شاکھا میں صدس سے اور ایک مکھ شکشک ہوتے ہیں ورطمان میں دیش بھر میں آر ایس ایس کی بیالی 1613 ستھانوں پر 68651 دینک شاکھائیں چلتی ہیں آر ایس ایس کے ادھکاری کانکڑوں کے مطابق دیش کے 901 زلوں میں 26877 ساپتائیک بیٹھ کے ہوتی ہیں سنگھ میں منڈلی کی سنگھ کیا 10412 ہے شاکھا کے صدسیوں کو سویم سیوک کہا جاتا ہے 18 سال سے ادھک عمر کے کوئی بھی ویکتی سویم سیوک بن سکتے ہیں سنگھ کا سبھی بڑے فیصلے کے اندری کارکارنی منڈل اور اکھیل بھارتی پرتیندی سبھا میں لیا جاتا ہے اس فیصلے کو زمین پر اتارنے کا کام پرچارکوں کا ہوتا ہے پرچارک پرانتی سبھا کے ذریعے شاکھا سے سمپرک ساتھ کر لوگوں تک اپنا سندیش پہنچاتے ہیں شاریرک کریانوین کے علاوہ سنگھ شیکشنک کریا کلاپ کے ذریعے بھی لوگوں تک اپنی پہنچ بناتا ہے اس کے لیے سنگھ دیش کے کئی حصوں میں سرسوتی ویدیامندیر جیسے چھوٹی پاٹشالہیں سنچالت کرتا ہے ان پاٹشالہوں میں سنگھ کے پدادیکاری ہی پڑھاتے ہیں وشو سمواد کے اندر کے ذریعے سنگھ اپنا ویچار بودھک جگت کے لوگوں تک پہنچاتا ہے یہ کے اندر دیش کے الگ الگ حصوں میں ستھاپت ہے سنگھ کے سمویدھان کے مطابق اس کی سرچنا کو آٹھ بھاگوں میں باٹا گیا ہے پہلا ہے سر سنگھ چالک یہ سنگھ کے پرمک ہوتے ہیں اسے سنگھ کا دارشنک بھی مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ورطمان میں موہن بھاگوت سنگھ کے پرمک ہیں سنگھ کے سمویدھان میں سر سنگھ چالک کو پروکش روپ سے کوئی شکتی نہیں دی گئی ہے سر سنگھ چالک صرف سنگھ اور ورطمان مددے پر اپنی رائے رکھتے ہیں والٹر انڈرسن کے مطابق سنگھ پرمک کا چناؤ نہیں ہوتا ہے یہ پد چین کا پد ہوتا ہے انڈرسن کے مطابق انیس سو چالیس سے ہی یہ پرکریہ چل رہی ہے پہلی بار ہیڈگے وار نے چٹ کے ذریعے گرو گولولکر کو سنگھ کا سر سنگھ چالک پد پر نیوک کیا تھا دی بردر ہوت ان سیفرن میں انڈرسن اور شریدھر داملے لکھتے ہیں گولولکر جب سنگھ پرمک بنے تو اس وقت اپا جی جوشی سمیت کئی لوگ ان سے ورشت تھے لیکن ہیڈگے وار نے چٹ پر گولولکر کا ہی نام لکھا تب سے چٹ کے ذریعے ہی سر سنگھ چالک کا چناؤ ہوتا ہے ایک کانکلیب میں مہن بھاگوت نے چناؤ نہیں کرانے کے پیچھے ترک دیا تھا بھاگوت کے مطابق اس پد پر بڑے لوگ رہے ہیں اس لیے اسے شدہ کا پد مانا جاتا ہے سنگھ پرمک کب تک اپنے پد پر رہیں گے وہ ہی یہ فائنل کریں گے یعنی انہیں جبرن پد سے بھی نہیں اٹایا جا سکتا عام طور پر اسے سنگھ کا مہسچے بھی آپ مان سکتے ہیں کہا جاتا ہے ہر سنگھ کے کام کاج کی سمیقشہ کرنا ہو پدادی کاریوں کے نیوکتی ہو یہ سارے کام جو ہیں یہ سرکاریوائی کرتے ہیں سنگھ کے سمویدھان کے انوچھے تیرہ میں سرکاریوائی کے کام کاج کے بارے میں بتایا گیا ہے سرکاریوائی اکھل بھارتی ہے پرتیندی سبا اور کیندری کارکارنی منڈل کی بیٹھا کاؤت کرتے ہیں سرکاریوائی کا چناہ ہر ایک تین سال میں ہوتا ہے سرکاریوائی ایک سے ادھگ بار اپنے پت پر رہ سکتے ہیں حالانکہ اس کے لئے پرتیندی سبا کی منظوری لینانیوار ہے عام طور پر سب سے ورشت سے سرکاریوائی کو ہی سرکاریوائی بنایا جاتا ہے تیسرا ایک اور ڈیزنیشن آتا ہے کیندری کارکارنی منڈل سنگھ کے سمویدھان کے انوچھے چودہ میں کیندری کارکارنی منڈل کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ سب سے شیر شکائی ہے جس میں سنگھ کے لکش کی سمیقشہ کی جاتی ہے کیندری کارکارنی منڈل میں ہی پدادیکاریوں کے کام کاج کا مولیانکن بھی کیا جاتا ہے اس کی بیٹھک ہر چار مہینے پر آیوجیت کی جاتی ہے کیندری کارکارنی منڈل کا نتریتو سرکاریوائی کرتے ہیں ایک یا اس سے زیادہ سہک سرکاریوائی سنگھ کے شاریرک پرمک سنگھ کے حساب کتاب کو آڈٹ کرنے کے لیے کیندری کارکارنی منڈل کی ایک آڈٹر کو نیوک کرتا ہے اکھل بھارتی پرتینی دی سبا یہ کیا ہوتی ہے سنگھ کے بھیتر نیتیگت فیصلہ اکھل بھارتی پرتینی دی سبا میں ہی لیا جاتا ہے اکھل بھارتی پرتینی دی سبا میں سنگھ کے سبھی چوتی سنگٹھنوں کے پدادیکاری شامل ہوتے ہیں سنگھ کے مکپتر آرگنائزر کے مطابق مارچ 1950 میں پہلی بار ناکپور میں اکھل بھارتی پرتینی دی سبا کی بیٹھکیں ہوئی تھی پرتینی دی سبا کی بیٹھک ایک سال پر آیوجیت کی جاتی ہے سبا کی بیٹھک میں بڑے مددوں پر ویچار کیا جاتا ہے اس کے بعد سنگھ کے نرنے پر پہنچتا ہے پرتینی دی سبا کی بیٹھک کے بعد سرکاری واپترکاروں سے بات کرتے ہیں اور سنگھ کے ایجنڈے کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اس سال پرتینی دی سبا میں سنگھ نے سیم سیکس میریج کا ویروت کیا تھا ایک اور آپ سنتے ہوں گے سنگ چالک سنگ کے انوچھے سولہ میں سنگ چالک پت کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے یہ پت پرانت کے آدھار پر بنایا جا سکتا ہے اس پت کے لیے چناؤ کرائی جاتا ہے پرانت میں سنگھ کے وستار کی ذمہ داری انہی پر ہوتی ہے پھر پرچارک بھی ہیں سنگھ میں زمین سے جڑا یہ پت سب سے مہتوپونڈ مانا جاتا ہے سنگھ کے سمویدان کے مطابق پرچارک پونڈ کالک صدس سے ہوتے ہیں سنگھ کے پرچار پرمک ہی پرچارکوں کو نیوکت کرتے ہیں حالکہ سرکاریوہ کی ہامی ضروری مانی جاتی ہے پرچارک کشیتری کام کاج کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر کئی پرانت پرچارک کو نیوکت کر سکتے ہیں ایسے ہی زلہ پرچارک اور تحصیل پرچارک کا پت بنایا جاتا ہے پرچارک کے سمبند میں انتیم فیصلہ لینے کا آدھیکار سرکاریوہ کے پاس ہوتا ہے پرانتی کاریکاری منڈل راجزلہ اور بلوک اس طر پر فیصلہ لینے کا آدھیکاری پرانتی کاریکاری منڈل کے پاس ہوتا ہے اس منڈل میں سنگچالک پرچارک ندھی پرچارک بھی ہوتے ہیں ندھی پرمک اور بودھک پرمک شامل ہوتے ہیں اس کی بیٹھک بھی پتیک چار مہینے میں آیوجت کی جاتی ہے پرانتیہ کارکارنی کی بیٹھک میں زمین پر کیے گئے کاموں کی سمیقشہ کی جاتی ہے اور اس کی ریپورٹ اچھ اس طر پر بھیجی جاتی ہے پرانتیہ کارکارنی منڈل کے پاس کسی بھی سویم سیوک پر انشاثنہ اتما کاریوائی کرنے کا عدیقار ہوتا ہے پرانتیہ سبہ بھی ہوتی ہے سنگ کے بھیتر پرانتیہ سبہ کا بھی سوروپ ہے پرانتیہ سبہ کی بیٹھک سال میں ایک بار آئیو جت کی جاتی ہے اس بیٹھک میں سنگ کے وستار پر سب سے زیادہ چرچہ ہوتی ہے پرانتیہ سبہ کی ریپورٹ کے آدھار پر ہی سنگ اپنا فیصلہ لیتا ہے پرانت سنگ چالک پرانتیہ سبہ کے پرمک ہوتے ہیں سنگ کی پوری ایکنومی چندہ اپہار کے سہارے ہیں سنگ اٹھن کے سمویدھان کے مطابق سنگ سے جڑے کسی بھی برانچ یا بھیقتی کو اگر کوئی دانیا اپہار ملتا ہے تو وہ سنگ کے فنڈ میں جائے گا سنگ میں فنڈ مینجمنٹ کا کام پرانت اسطر پر سنگ چالک اور نیدی پرمکہ ہوتا ہے حالانکہ سنگ اپنے آئے اور ویائے کو سارفجنک نہیں کرتا ہے کرونا کے وقت سنگ کے انکم پر ویواد بھی ہوا تھا ناکپور کے ایک کارکرطہ نے ایڈی سے شکایت کی تھی کہ آر ایس ایس نہ تو کوئی ٹرسٹ ہے اور نہ ہی انجیو تو پھر اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کہاں سے آئے حالانکہ یہ معاملہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا دوہزار چودہ میں ناریندر موڈی کے ستہ میں آنے کے بعد آر ایس ایس کا گراف تیزی سے بڑھا ہے سنگ کے عادی کارک ریپورٹ کے مطابق دوہزار تیرہ میں دیش کے اٹھائیس ہزار سات سو اٹھاسی ستھانوں پر بیالیس ہزار نو سو اکیاسی شکھائیں چلائی جا رہے تھیں جبکہ نو ہزار پانس سو سنتانوے سابتائیک بیٹھ کے ہوتی تھی اس وقت سنگ کے پاس صرف سات ہزار ایک سو اٹھاتر سنگ منڈلی تھی دوہزار تیرہ کے مقابلے دوہزار تیئیس میں سنگھ میں کافی بڑھ ہوتی ہے دوہزار تیئیس میں دیش کے بیالیس ہزار چھہ سو تیرہ اس تھانوں پر سنگ کی اٹھ سٹھ ہزار چھہ سو اکاون دینک شاکھائیں چل رہے ہیں اس کے علاوہ اٹھ چھبیس ہزار آٹھ سو ستتر سابتائیک بیٹھ کے ہوتی ہیں جبکہ دس ہزار چار سو بارہ سنگ منڈلی ہیں اٹھل بیاری واجپائی کے شاسن میں سنگھ کا وستار کافی کم ہوا تھا انیس سو انٹھانوے میں اٹھل سرکار آنے کے وقت سنگھ کی صرف تیس ہزار شاکھائیں چلتی تھی جو دوہزار چار میں بڑھ کر انتالیس ہزار پر پہنچی تھی انیس سو انٹھانوے میں اٹھل بیاری واجپائی کے نیتریت میں بی جے پی کی سرکار بنی جس کے بعد تھوڑا بہت سنگھ کا وستار ہوا دوہزار چار کے آس پاس سنگھ کے قریب انتالیس ہزار شاکھائیں چلتی تھی سنگھ گجرات مہراش حریانہ اتر پردیش راجستان مدی پردیش چھتیز گھر بیہار بنگال جیسے راجیوں میں پہلے کی طلعہ میں کافی مضبوط ہوا ہے ورطمان میں سنگھ کا کریز یوباؤں میں لگاتار بڑھا ہے سنگھ کے دعوے کے مطابق دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار بائیس تک سات لاکھ سے ادھک لوگوں نے سنگھ میں شامل ہونے کی اچھا جتائی سنگھ کے اتحاس میں یہ آکڑا ایک ریکارڈ ہے سنگھٹن کے انسار آن لائن آویدن جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے ادھکانش بیس سے پہتیس ورش آئیو ورک کے ہیں آر ایس ایس کی معنی تو سنگھ میں ساٹھ پتیشاہ شاکھائیں ودیارتی شاکھائیں بیتے ایک سال میں قریب ایک لاکھ اکیس ایس ازار ایک سو سنتیس یوہاو نے سنگھ کا پرشکشن پرابت کیا ہے